اسلام علیکم سستی اکال نمستے دیش کی راجدانی ہندوستان کا دل دلی جل رہا ہے اور ہمارے دیش کا پردان منطری نریندر موڈی امریکہ کا ایک گورا آیا ہوا ہے ٹرمپ اس کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہے اس کے ساتھ ناچ رہا ہے گا رہا ہے اور دوسرے دیش سے جتنی محبت اس آدمی نے جتائی ہے جتنا کھرچہ اس نے اس پر کیا ہے اگر اس کا ایک پرسنٹ بھی اگر یہ مسلمانوں سے محبت کر لیتا اور خود کے دیش سے محبت کر لیتا اور ہندوستانیوں سے محبت کر لیتا تو شاید آج یہ دلی راجدانی جل نہیں رہی ہوتی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑے سریانترے کا اعلان ہوا ہے اور دلی پولیس کو یہ جو ہنسہ ہے یہ جو ہو رہا ہے جو جلایا جا رہا ہے جو مارا جا رہا ہے جو گولیاں چل رہی ہے اس کا اندازہ اس کی چیتاؤنی ایک آدمی نے پہلے ہی دی دی تھی وہ آدمی کون ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی دکھاتا ہوں اس کی بھی صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں میں آپ سب کے بھی ہافت میں یہ بات کہہ رہا ہوں ٹرمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں لیکن اس کے باہدوں آپ کی بھی نہیں سکیں گے اگر آستے کھانی نہیں ہوگا تو اس کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس نے دو دن پہلے ہی چیتاؤنی دے دی تھی کھر ابھی تو ان کا سسرا گیا بھی نہیں ہے ٹرمپ اور انہوں نے یہ حرکتیں ڈیلی میں چانو کر دی اب میں پرساسن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ہندوستان کے میرے سارے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے کیا یہ جو کپل مشرا نے اوپن چیلنج کر کے ہوم منسٹری سے لے کے پی ایم سے لے کے سی ایم سے لے کے سب چپ ہے اور یہ آدمی ابھی بھی بہار ہے جس نے اتنا بڑا دیش کا دنگا کروا دیا کہ کئی لوگوں کی جان چلی گئی کئی دیش کی سمپتی کو جلا دیا گیا ہے کئی عورتوں کو زکمی کر دیا گیا ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اس کو سزا ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے اور امیت شاہ جی اگر میں تھوڑی سی بھی آپ بول رہا ہوں میں تھوڑی بھی شرم ہے تو یہ دلی جو جل رہا ہے اس کو ترنت یہ گورے کو چھوڑو اور دلی کو روکو دلی میں آگ پھیلتی جا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے مجھے پتا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہو آپ ایٹی فور کی طرح بھالے جائشری رام گلے میں اورنج بھو آپ نے گجرات کا جو منظر ہے وہ آپ دلی میں بنانے جا رہے ہو یہ سب دیکھو یہ جو چھوڑ بیٹے ہیں گھروں کے اندر کے لگے گی آپ تو آئیں گے کئی غرزت میں یہ سہر میں صرف ہمارا مکان نہیں ہے تو یہ جو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھ تو رہے ہو لیکن جب آپ کا دھر جلے گا آپ کی گھوڑری جلے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی انتہاں ہو رہی ہے اور پوری دنیا اور پورا بھارت دیش اس کو صرف دیکھ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر شیئر کر رہا ہے اور اس کے ویرودی جو لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جائشنی رام جائشنی رام بول کے آپ رام کا نام بدنام کر کے آپ یہ صحیح کر رہے ہو اور کپیل مشرا کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے جس طرح سے یہ ٹیرر فیل آئے یہ آن تک فیل آیا ہے اس کے پیچھے یہ اوپن چیلنج دیکھے اب تو سب کرنے لگے ہیں مطلب آپ کیا چاہتے ہو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کیا چاہتے ہو دیش کے لوگوں یہ وڈیو کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کریے تاکہ کپیل مشرا کو سزا ہو اور جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے جتنے لوگوں کو بھاری ماترہ میں تکلیف ہوئی ہے جو جانے گئی ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ تو لے گا ہی لے گا لیکن ہم لوگوں کو بھی اس کا حساب لینا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سوال رکھنا ان کے لئے دعا کرنا اور سب ان کے ساتھ کبھی بھی وقت آ سکتا ہے کھڑے ہونے کا ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ